کہ داؤد ابراہیم اس ٹائم کی اس ہسپیٹل میں موجود ہے یا پھر کراچھی میں کتنے عرصے سے وہاں پہ سٹیم کر رہا تھا اور بہت سی ایتی چیزیں ہیں جو کہ ان ڈیٹیل میں آپ کو ہر جگہ پاکستانی جا رہے گریس میں آپ بین ہیں ایران نے آپ کو بین کر دیا سعودیا نے آپ کو یو ای نے آپ کو بین کر دیا اس کے بعد آج دیکھیں جورجیا ملونی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جورجیا ملونی جی نے آج کہا ہے کہ اسلام کی جگہ اٹلی میں نہیں ہے ترتیش میں ہے کہ داؤد ابراہیم انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ داؤد ابراہیم اور ساتھ ہی ساتھ دو ہزار گیارہ میں ایف بی آئی لیسٹ کے مطابق دنیا کے تیسرے نمبر پہ موسٹ وانٹیڈ ٹیرر اس داؤد ابراہیم جو کہ کراچھی میں خبروں کے مطابق موجود تھا اسے کسی ان نون پرسن نے زہر دے دیا ہے داؤد ابراہیم کو آپ نے رکھا ہوا ہے اسلامہ بن لادن کو آپ رکھنے چاہ رہے ہو آپ کیا ایمیج فیز کر رہے ہو صرف ایف ایف کی بات کی دنیا میں کیا ایمیج آپ پیش کرنا چاہ رہے ہو یونائٹیڈ نیشن ورلڈ باڈی ہے اس کے دورہ رسٹرکٹیڈ آدمی کو آپ اگر یہ رکھنا چاہتے ہو آپ اگر یہ تصویر پیش کرنا چاہتے ہو پاکستان کی کہ ہم انڈر ورلڈ سرگناوں کا وہ ہیں کہ نام ہے we are refuge place for such kind of people جو انڈر ورلڈ میں ہو سرگنا جس نے ماشوموں کی ہتیا کی ہو جو کی ڈاگ پار میں لیپ تو میں ایسے لوگوں کے لیے پاکستان ایک refugee کا center بن رہا ہے کہ پدھان منتری کاکر نے کہا کہ ہم 300 جنگیں لڑیں گے میں نے کہا وہ تو بہت اچھے انسان ہے چونکہ بینجیر بھٹو نے کہا تھا ہم 1000 جنگیں لڑیں گے انہوں نے 700 جنگیں کم کر دی وہ بھی 10 سال میں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو آپ پاکستان ڈیولپمنٹ کر رہا ہے جنگ اور یدھ کی بات وہ کرتے ہیں جو لوگ دماغی روپ سے فالیز ہوتے ہیں پاکستان knowledge crisis کا شکار ہے پاکستان truth crisis کا شکار ہے پاکستان جو ہے وہ fact crisis کا شکار ہے پاکستان common sense crisis کا شکار ہے ان سب شکار نے identity crisis بہت جگہ ہوتی ہے کئی لوگ کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن آپ common sense سے prevail تو کر سکتے ہو you are victim of common sense crisis knowledge crisis science and technology crisis and you are victim of of all the things cultural crisis you are a اور شاید پاکستان کو آنے والے ٹائم میں پریشان کر دینے والی خبر اس ٹیم پاکستان کے سوشل میڈیا میں نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا بلکہ انڈیا کے میڈیا پہ بھی بلکل گردش میں ہے کہ ڈاؤد ابراہیم انڈیا کا most wanted ڈاؤد ابراہیم اور ساتھی ساتھ دو ہزار گیارہ میں fbi ڈیسٹ کے مطابق دنیا کے تیسرے نمبر پہ most wanted terrorist ڈاؤد ابراہیم جو کہ کراچھی میں خبروں کے مطابق موجود تھا اسے کسی unknown person نے زہر دے دیا ہے اس خبر کے اوپر پاکستان کے لوگ بہت حیران ہیں پاکستان کی میڈیا کو ہموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خبروں کے مطابق پاکستان میں سوشل میڈیا youtube twitter اس طرح کی تمام چیزوں کو وقتی طور پہ بلک کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ابیشک مشرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تارک کے مطابق نہیں ہے پی ایش ڈی سکالر ہے ہیلو سر اسلام علیکم نمستے ہلو نمستے اسلام علیکم ہوں آپ کو بھی آپ کے سارے درشکوں کو شویب آپ کے ساتھ آ کے واپس سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے پہلے تو آپ بہت ہی ہینسوم لگ رہے ہیں نائس چوائس آف دو سوٹ ٹھینکیو سر ٹھینکیو سر کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کھلبلی سی مچی ہے پریشانی سی ہے کہ کیا پھر سے fbi کی گریلیسٹ میں جانا پڑے گا یا پھر سے ہمیں وہ تمام پریشانیاں وہ تمام الزامات اپنے سر پاکستان میں میں ہمارے اوپر تھے کیا کہنا چاہیں گے دعود ابراہیم کی جو خبر ہے جاہری مکا ہے انڈیا میں بھی اس ٹیم وہ گردش میں ہے پاکستان میں بھی اس کے اوپر بات کی جاری ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو کہ شویب دعود ابراہیم یا کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے دعود ابراہیم کو بڑھایا گیا ادھر سے بھی یہاں کی چکتی ہیں انہوں نے پھر آپ کی Experience چکتیوں نے اس کو اپنے ہاں chacun prefersichte دی question یہ ہے کہ کیا پاکستان داؤد ابراہیم جیسے لوگوں سے identify کیا جانا چاہتا ہے کیا پاکستان کسی ایسی شکتی سے یا ایسے لوگوں سے جھڑنا چاہتا ہے جو آپ نے خود بتایا United Nation میں وہ terrorist list میں ہے وہ known narcotics کا بندہ ہے narcotics سے کتنے لوگوں کی جیون جاتی ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو آپ کے ہاں بھی drugs ایک بہت بہنکر problem ہے کیا وہ بچے مسلمان نہیں کیا وہ بچے پاکستانی نہیں drugs ہماری طرف پاکستان پنجاب میں بھی بہت بڑی problem ہے اور بھارت کے آنے راجو میں بھی بہت بڑی problem ہے تو کیا ہمارے لیے وہ ایک پریشانی کا سبب نہیں کیا ہم جھڑنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا ان کی achievement ہے آپ یہ بتائیے کی what is their achievement for these people ان کو کیوں آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کیوں آپ identify ہونا چاہتے ہیں کوئی reason نہیں ہونا چاہیے بات رہی کہ اگر پاکستان انہی لوگوں سے جڑا جاتا رہا پاکستان نے اپنی identity دنیا میں یہ بنا دی ہے کہ آپ چاہے کہیں چلے جائیں پاکستان کو لے کر کے ایک perception تو بن گیا ہے نا کہ یہ دنیا کے جو سب سے سمجھ دیجے کہ villain type کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان جڑتا ہے یہ پاکستان کو decide کرنا ہے کہ پاکستان کی image کیا بنانی ہے ایک scientist کی researcher کی دنیا میں ہر کسی کو پیار کرنے والے دیش کی یا سب میں کمیاں نکالنے والوں کی سب کو برباد کر دینے والوں کی کبھی بیٹھ کے یہودی کو گالی دیں گے ہندو کو گالی دیں گے ساری دنیا کو گالی دینے کی یہ identity بتانی ہے آپ کو کہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے اس کو بند مار دیں گے یہاں پہ ایک عجیب سی مانسکتہ یا باتچیت چلے اس کا کوئی basis نہیں ہے کون ہے داؤ دیبراہیم کیا value ہے داؤ دیبراہیم کی کہ وہ دس لوگوں کو مار دے گا ڈڑا دھمکا لے گا نارکو ٹکس کا بزنس کر لے گا اگر اس سے آپ سب سماج کی نرمانہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان چوز کر لے یہ پاکستان کا سماج داؤ دیبراہیم بنانا چاہتے ہیں آپ یا پاکستان کے سماج میں آپ جو آپ کے وہ نیوکلیئر سائنٹس تھے یا سوری وہ جو ڈاکٹر نہیں نہیں وہ جن کو نوبل پرائز میرا ڈاکٹر عبدالسلام آپ بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں سماج کو یہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے سماج کے لیے کیا آپ کا وہ ہے جو ویجن ہے سر ڈاکٹر عبدالسلام سے یاد آیا کہ وہ پاکستان کے نیشنل تھے اور پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت فخر کا باعث تھے لیکن انہیں مرضی یا انہیں بہت سے ایسے مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹیگ لگائے گے اور انہیں پاکستان سے جانا پڑا اور مطلب بہت سے ایسے انہیں ہم اپنا ہیرو ماننے سے انکار کرتے رہے اور دوسری سائٹ پہ دعوت ابراہیم جو کہ پاکستان کا نیشنل نہیں ہے پھر بھی خبروں کے مطابق کراچی میں کئی سال موجود رہا ابھی بھی خبروں کے مطابق کراچی میں موجود ہے یعنی ایسی پرسنیلٹی جو پوری دنیا میں اس ٹیم بدنام ہے اسے ہم اپنے ہاں رکھنا چاہتے ہیں اور ایسی پرسنیلٹی جس نے سائنس کے لیے کام کیا سائنس کے لیے کام کیا پاکستان کے لیے کام کیا اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاید مسلمان نہیں ہے یا جو بھی اس کے اوپر الزام لگا گے اسے اپنے کنٹری سے دور کریں گے اپنا ہیرو ماننے سے انکار کریں گے تو شاید ہمیں پھر ایف ایٹی ایف کی گریلیس یا یہ چیزیں ہمارے لیے پھر عام ہوں گی سر مین سٹریم میڈیا پہ اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا دودھ ابراہیم کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو ایسے اکاؤنٹس ہیں انہیں بلوگ کیا جا رہا ہے ایون مین سٹریم میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت پبندی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ کے یہ خبر اگر سچ ہوتی ہے اگر واقعی میں دودھ ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے تو کیا یہ خبر پاکستان کا کوئی آفیشیل آدارہ یا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس خبر کو اپنا جسپیفائی کرے گا پہلے نمبر پہ سین تھوٹ پروسیس والے لوگ ہیں جو سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخری دعو دیبراہیم کو رکھ کے ہم کو کیا مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے اگر دعو دیبراہیم اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو وہ انڈیا میں آ کر کے رہ لیتا ہے انڈین گورنمنٹ ان کو اپنے آپ پہ رکھ لیتی لیکن دعو دیبراہیم کو تو نہیں رکھا دعو دیبراہیم کو آپ نے رکھا ہوا ہے اسامہ بن لادن کو آپ رکھنے چاہ رہے ہیں آپ کیا ایمیج فیز کر رہے ہیں صرف ایفیٹی ایف کی بات یہ دنیا میں کیا ایمیج آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں یونائیٹی نیشن ورلڈ باڈی ہے اس کے دورہ رسٹرکٹیڈ آدمی کو آپ اگر یہ رکھنا چاہتے ہو آپ اگر یہ تصویر پیش کرنا چاہتے ہو پاکستان کی یہ ہم انڈر ورلڈ سرگناوں کا وہ ہیں کیا نام ہے we are refuge place for such kind of people جو انڈر ورلڈ میں ہو سرگنا جس نے ماشوموں کی ہتیا کی ہو جو کی ڈگ پار میں لپ تو میں ایسے لوگوں کے لیے پاکستان ایک refugee کا سنٹر بن رہا ہے refuge کا سنٹر بن رہا ہے کہ all such people are welcome to پاکستان تو پھر آپ سوچ لیجئے ایفیٹی ایف کیا آپ کو آپ کو دنیا میں مشکلی ہوں گے آپ کی جو ینگ بچے ہیں آپ دیکھئے آج یورپ میں اور امریکہ میں ورلڈ ان کی population گر رہی ہے ان کو جسے کہہ لیجئے ایک ایسے بندوں کی ضرورت ہے جن کے پاس ہونر ہے جن کے پاس سکلز ہے وہ دنیا سے import کریں گے مانووں کو human skills کو آپ کو نہیں وہ export کریں گے اور اسی وجہ سے ابھی دیکھئے سعودی عربیہ نے ساڑھے ساتھ لاکھ لوگوں کی demand بتائی کہ ان کو ضرورت ہے ایسے human skills کی اور انڈیا سے کہا کہ آپ بھیجئے اسرائیل سعودی عربیہ اور اسرائیل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن اسرائیل نے کہا کہ ہمارے وہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ایسے labor یا skill human class کو بھیجئے ایک لاکھ ہمارے آنسے اسرائیل میں جا رہے ہیں ساڑھے سات لاکھ سعودیہ میں جا رہے ہیں امریکہ کا بریٹین کا پریسیڈنٹ جو پرائم منسٹر انڈیا نے امریکہ کا next president most probably ایک انڈیا بننے والا ہے بیویک رہما سوامی جو کی وہاں پہ چارٹ بسٹر ہے سارے popularity کو توڑ رہا ہے آپ سوچ لیجے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں رشید سنک ہے UK کے اس کے علاوہ بہت سے ایسے countries ہیں جو visa free entry اس ٹائم پہ مطلب یہ ہے کہ دینا چاہتے ہیں ایران نے 32 ڈیشوں کو دیا آپ کو نہیں دیا اسی وجہ سے ہمارا نیبر بھی ہے اور برادر نیبر بھی ہے مطلب پھر بھی ایک تو نیبر ہے اوپر سے برادر اسلامی نیبر ہے پھر بھی ہمیں ignore کیا یہ ہمیں شاید ان چیزوں کے اوپر focus کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں mainstream media کو چاہیے ہمارے پاکستان کی جو government ہے انہیں چاہیے کہ reality بتائیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے انڈیا کے جو government ہے اس کے ان کے منسٹرز نے کافی دفعہ یہ statement دی ہے کہ جس نے بھی انڈیا کو یا انڈیا کے لوگوں کی جان کو نقصان پنچایا ہے انہیں چن چن کے ماریں گے پاکستان میں تو یہ بات عام ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے را کی سازش ہے یا را کی سازش ہے مجھے تو یہ مطلب کسی کو را لگتا ہے کسی کو را لگتا ہے تو کیا کہیں گے اس دفعہ بھی اگر یہ خبر زیادہ ٹول پکڑتی ہے زیادہ وائرل ہوتی ہے تو مجبوراں پاکستان کا مینسٹری میڈیا یہی کہے گا کہ را نے سازش کر دی دیکھیں پاکستان کا مینسٹری میڈیا کیا کہے گا وہ problem point نہیں ہے point is such کیا ہے کیا یہ اگر یہ را کی سازش ہے یا کوئی پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت ابراہیم ہمارے لیے useful entity نہیں ہے حافظ سعید کا کوئی اپیوگ نہیں ہے ہمارے سماج میں ہمیں سائنٹس چاہیے ہمیں ریسرچر چاہیے ہمیں ایسے بچے چاہیے جو سوفیر جانتے ہوں جو اکنامیج جانتے ہوں جو جن کے ہاتھوں میں ہونر ہو جو دنیا کو فتح کر سکے وہ والے بچے چاہیے آپ کو یا آپ کو دعوت ابراہیم چاہیے اور آپ کو حافظ سعید چاہیے آپ کو جکیر رکھمان لکھوی چاہیے آپ کو اسامہ بل لادن چاہیے جو کہہ رہا ہے سرینڈر کر دو دنیا پہ ہم ہم جیتیں گے ہم تب آہو برباد کریں گے ہم نیوکلیر ویپن مار دیں گے ہم تم سے لڑ جائیں گے مجھ سے لڑ جائیں گے اور اس سب ایک ذات اگزیس کر سکتے ہیں پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اگزیس کرنا چاہتا ہے یا دنیا پہ رول کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سارے لوگوں کا سپنا ہے دنیا پہ رول کرنا ہے اگر آپ کا سپنا دنیا پہ رول کرنا ہے تو پھر تیاری کیجئے جنگ کی اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے کالیج ہیں یونیورسٹی اور اسکولوں پہ اوپر توجہ دیجئے یا آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کی پریورٹی سکول ہے کالیج ہے ریسرچ ہے سپیس ہے سائنس ہے ٹیکنولوجی ہے یا آپ کی جو وہ ہے وہ حافظ سہید ہے داؤد ابراہیم ہے نیوکلیر برم ہے اور جہاد ہے اور اس کے بعد دنیا کے اوپر جا کے جھنڈا لڑ دینا ہے ہر جگہ پاکستانی جا رہے گریس میں آپ بین ہیں ایران نے آپ کو بین کر دیا سعودیا نے آپ کو UAE نے آپ کو بین کر دیا اس کے بعد آج دیکھیں جورجیا ملونی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جورجیا ملونی جی نے آج کہا ہے کہ اسلام کی جگہ اٹلی میں نہیں ہے آپ ایک موڈرن سیولیزیشن کا آپ ایک انشینٹ سیولیزیشن کا پارٹ ہے آپ نے دنیا کا وہ سیولیزیشن انہیرٹ کیا جس نے دنیا کو سکھایا ہے پتہ نہیں کیوں آپ اپنی سیولیزیشن سے نفرت کرتے ہو یار جس نے زیرو دیا وہ سیولیزیشن آپ کے دنیا کب پہلا شہر دنیا کی سب سے سمارٹ اگر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمارٹ سٹی بنانے کا قوت جانتے ہیں دنیا کی پہلی سمارٹ سٹی جو ہوتی وہ ہڑپا مہن جدارو آپ کے پاس سے آپ اس کو اپنا اپنا مانتے ہی نہیں ہو اور آپ کے اپنی سٹیو کا حال آپ نے یہ کر دیا ہے تو آپ کون ہو آپ ایڈنٹیفائی کرو آپ مہن جدارو کے ونشج ہو یا آپ نے پھر دنیا میں جا کے فتح کرنی ہے اور مجھے سر یہ بھی سن کے بہت حیرت ہوئی تھی کہ بہت سے ایسے فیسٹیولز ہیں انٹرنیشنل فیسٹیولز ہیں ہندو ایزم کے اگر بات کریں بہت سے فیسٹیولز ہیں جن کی شروعات پاکستان سے ہوئی جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بھولی کی کچھ بات کرتے ہیں کچھ دیوالی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ ملتان سے یہ جنس ہے وہ شروعات کی گئی دیکھنے والے ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا سر دوسر نمبر پہ آپ نے جو بولا کہ بھئی جو ابھی اٹلی کی پرائم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ بوسٹلی جو ایسی آرگنیزیشنز ہیں یا ایسی پرسنیلٹیز ہیں جو انٹرنیشنلی بین ہیں یا پھر پانٹیڈ ہیں وہ زیادہ تر ہمیں اسلامی کنٹریز میں اب دیکھنے والوں کو شاید یہ بات بھوری لگے جو پاکستان سے دیکھے ہیں لیکن اگر کسی کو میری بات غلط لگتی ہے جوٹ لگتی ہے تو وہ مجھے کومنٹ میں بتا سکتا ہے ایون میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہے زیادہ تر ایسی آرگنیزیشنز یا ایسے لوگ ہمیں ایسی سٹیٹس میں کیوں ملتے ہیں دیکھنے ایسا ہے شویب دنیا نے آپ نے نا آپ نے اپنی زد کے کارن اپنی تھیوری کو two nation تھیوری کو سچ بنانے کے لیے آپ نے نیوکلیئر بیپن بنا لیا کہ ہم two nation تھیوری کو نہیں ٹوٹنے دیں گے بھلے ہم نیوکلیئر بیپن مار کے سامنے والے کو ختم کر دیں اگر آپ two nation تھیوری کو revisit کرلو اور sanities اور education سے خالی اپنا آپ واسطہ رکھ لو تو آپ کو کسی نیوکلیئر بیپن کی ضرورت نہیں ہے نیوکلیئر بیپن نشانی ہے جاہلیت کی انپڑتا کی modernities کو accept نہ کرنے کی اور زد اور یہی کام جو یورپ نے کیا یورپ جس secularism کے رستے پہ گیا انہوں نے religion نہیں چھوڑا کوئی christianity ختم نہیں ہو گئی یورپ سے christian آج بھی یورپ کے لوگ ہیں لیکن یورپ میں آپ جائے گا تو آپ مسلمان ہیں آپ کے لئے christian کھڑے ہو جائیں گے آپ اگر جو جو یورپ کی society ہے وہ multi culturalism کو accept کر رہی ہے لیکن جب وہ آپ کو accept کر رہی ہیں multi culturalism سے آپ ان کے culture میں جا کر کے کمیاں نکالو ان کو کہو یہ تو فہاشی فیلاتے ہیں یہ یورپینز ہیں یہ گندے لوگ ہیں اور ہم زیادہ اچھے ہیں کیا یہ اچھت ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر کے راج کریں گے ان کے ہاں ہمارے بچے پیدا ہوں گے یہ سب کون بولتا ہے آج صرف Italy نہیں جو آپ دیکھیں نیدرلینڈ ہولینڈ کے لوگ سب سے سجن ہوتے ہیں میں پوری یورپ میں بہت دس پدرہ سال اپنی زندگی گوجہ رہی ہے یورپ میں ہولینڈ کے لوگ سب سے polite ہوتے اور least resist ہوتے وہ resist نہیں ہوتے ہیں ساڑھے چھے فیٹ کے لمبے چھوڑے لوگ ہیں پڑھے polite جب وہاں کے لوگوں نے ہیٹ ویلڈر کو وہ میل کے نامے ووٹ کیا ہے سیتیس سیٹوں کے ساتھ نمبر ون پارٹی ہو گئی اور وہ چناؤ کس پلانک پہ لڑے تھے انہوں نے کہا تھا ہم یہاں سے اسلام کو بینٹ کریں کیوں ہو رہا ہے ایسا آپ ایک اچھی سکل پیج کر سکتے ہیں موڈریٹ اسلام کو پیج کر سکتے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہے اسلام بھول جائیے مگر آپ سینٹرل ایشن کا اسلام کیوں نہیں بنا دے ہوگا ترکی میں آپ دیکھ لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے ترکی جو ہے اس میں آج بھی اسرائیل کے امبیسی کھلی ہوئی ہے اور سارے سینٹرل ایشنز جو ہیں ان میں کنٹریز جو ہیں ان میں اسرائیل کے امبیسی کھلی ہوئی آپ موڈریشن کی طرف جائیے تاکہ آپ دنیا میں آپ ساری دنیا عالم انسان سے عالم مانفتہ کی اور جا رہی ہے آپ عالم اسلام کے چکر میں اور اس کو بچانے کے چکر میں نکلیر ویپن پکڑے ہوئے ہو two nation theory جیسی obnoxious theory کی بھارت کا ہندو اور بھارت کا مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے میں عرب کے مسلمان کی بات نہیں کر رہا بھارت کا ہندو بھارت کا مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس بات کی سرکشہ کے لیے آپ نکلیر ویپن بنائے ہوئے اور اس کو مارنے کو تیار ہو کہ two nation theory ہے کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے جبکہ آپ اور ہمارے پورواج ایک تھے لیکن آپ درنا نہیں چاہتے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں پڑھیں گے ہم نہیں سیکھیں گے ہم سوچیں گے نہیں ہم کچھ نہیں accept کریں گے ہم two nation theory کو justify کریں گے بھلے ہم کو ہجاروں لاکھوں لوگوں کی لاشیں بچھانی بڑھیں اگر یہ ہے آپ کا solution تو مبارک کو سر پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا اسامہ بن لادن کو ڈونڈ رہی تھی جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ٹیررریسٹ ہے اسے جب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم ہمارا اسے کوئی نہ تو لنک ہے اور نہ ہی وہ پاکستان میں موجود ہے پھر اچانک یو ایس فورسیز کی طرف سے یو ایس کی ایجنسیز کی طرف سے ایک آپریشن ہوتا ہے رات و رات اور پاکستان سے اسامہ بن لادن پایا جاتا ہے ابھی بھی یہ جونسا کیس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے کبھی نہیں مانا کہ دعود ابراہیم پاکستان میں موجود ہے کراچی میں موجود ہے جبکہ اگر انڈین رو کی بات کریں یا انڈین میڈیا کی بات کریں تو سٹارٹ سے ہی کہتے نظر آ رہے تھے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ دعود ابراہیم کراچی میں موجود ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی ساری سٹوری پھر سے روپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اسامہ بن لادن والا کیس اور دعود ابراہیم والا کیس پہلے ہم انکار کرتے رہے اور پھر بعد میں پتا چلا اسامہ بن لادن یہاں سے ابھی ہم انکار کر رہے تھے اور اب پتا چلا کہ دعود ابراہیم بھی یہاں پہ موجود ہے خبروں کے مطابق دیکھیں انکار انکار is the basis of foundation of پاکستان جب تک آپ root cause پہ نہیں جائیں گے آپ کی دیکھیں اسٹیٹ کیا ہوتا ہے سمجھ لیے اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ایک بار جو کہہ دیا نا وہ سچ ہوتا ہے اسٹیٹ نے جدی آپ کے سرٹیفیکٹ پہ لگ دیا کہ آپ کا نام شوہب ہے اور آپ کا جن انیس سو یا دو آزار ایک یا دو آزار پانچ جب بھی ہوا ہو تو وہی آپ کا ڈیٹا ہو بڑھتے بھلے وہ غلط بھی ہوتا ہے اسٹیٹ ایک بار جو بول دیتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے اسٹیٹ کا کام ہے سچ کا ساتھ دیتا ہے اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے سچ کی بات لیکن آپ کا اکلوتہ اسٹیٹ ہے جو جھوٹ کی بنات پہ بنا ہو وہ کہتا ہے ہم انڈیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں انڈیا سے ڈیویجن ہو کے نکلی ہوئی سوسائیٹی کہتی ہے ہمارا انڈیا سے لینا دینا دی مہن جداروں جہاں پر ہے جہاں پہ تکشلہ ہے جہاں پہ ملتان ہے جہاں پہ شادہ پیٹ ہے جہاں پہ لاہور ہے جو رام بگوان رام کے بیٹے کے نام پہ جو شہر تھا کرتارپور جہاں پہ ہے جہاں سے سکھ خزم کا جن ہوا وہ کہہ رہا ہے ہمارا انڈیا سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہم انڈیا نہیں ہیں تو کون ہے آپ آپ ایک ایسا دیش ہو جس کے باس ریلیجن ہے پر کلچر نہیں ہے آپ کا کلچر کیا عربی کلچر ہے آپ کا کلچر ترکی کلچر ہے کون سا کلچر ہے کیونکہ انڈیا کلچر کو تو آپ کہتے ہو یہ تو گھٹیا کلچر ہے پہنتے سارا دن کھاتے انڈیا ہوں آپ پہنتے انڈیا ہوں لیکن کہتے ہو یہ اسلامی ہے کون سی دیش میں بھئیہ لسی کو اسلامی لسی کس عربی دیش میں ڈونی گئی کون سی سینٹرل ایشیا میں لسی کی سرسو کا ساگ کون سا سینڈر ترک کھاتا تھا اور کون سا باجرے کی جو روٹی ہے وہ سعودی عربیان کہتے تھے آپ ہمارے ہو آپ ہم سے پولٹیکل ہی الگ ہو سکتے ہو آپ ہم سے کلچرل ہی الگ نہیں ہو سکتے یہ بات نہیں ماننے کے لیے آپ نیوکلئر بپن بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہہ رہا ہم چلائیں گے چونکہ تم ہم کو کلچرل ہی اپنا کہتے ہو ہم چلائیں گے نیوکلئر بپن کیونکہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے میں سے ایک ہے ہم چلائیں گے نیوکلئر بپن کیونکہ تم کہتے ہو کہ ہماری تمہاری ہسٹری ایک ہے اگر آپ اس کے لیے نیوکلئر بپن چلانا چاہتے ہیں داؤد ابراہین کو اپنا آئیڈیال بنانا چاہتے ہیں حافظ سعید کو اپنا آئیڈیال بنانا چاہتے ہیں شکار ہے پاکستان truth crisis کا شکار ہے پاکستان جو ہے وہ fact crisis کا شکار ہے پاکستان common sense crisis کا شکار ہے ان سب شکار اب identity crisis بہت جگہ ہوتی ہے کئی لوگ کچھ اپنے آپ کو سمجھتے لیکن آپ common sense سے prevail تو کر سکتے ہو you are victim of common sense crisis knowledge crisis science and technology crisis and you are victim of of all the thing cultural crisis you are a state of crisis you are perpetually آپ آپ کا نام ہی state of crisis میں رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے crisis نہ ہو تو آپ گھبڑا جاؤ گے ایزے پاکستانی میں یقین مانیے جو دیکھنے والے انہیں کہنا چاہوں گا کہ ایسی باتے سن کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ مطلب آج ہمیں یہ سب چیزیں سننی پڑی اور دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں fact کے اوپر ہے مطلب let's suppose اگر ابھی شیخ سار یہ بات کر رہے ہیں تو کیا پاکستان میں education کی کمی نہیں ہے کیا پاکستان کے لوگ جو international level پہ اس سرم سارا system چال رہا ہے دنیا جس طرف technology کی طرف جاری ہے کہ ہم اسے aware ہیں کیا ہمارے یہاں پہ جونس ہے سچ کو reality کو history کو اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے جو کہ واقعی میں exit کرتی ہے یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں لیکن بہت افسوس ہوتا ہے یہ جان کے جب پاکستان کے mainstream media ہو یا پاکستان کی government ہو یا پاکستان کے ادارے ہو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی بجائے آج بھی بات کریں گے کہ ہم تین سو جنگیں لڑیں گے ہم تین ہزار جنگیں لڑیں گے ہم چھ ہزار جنگیں لڑیں گے ہم اپنا ہم گس کے ماریں گے مطلب ایسی statement سے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا گبراتی نہیں بلکہ دنیا ہستی ہے ہمارا مزاق اڑاتی ہے لیکن کچھ جذباتی لوگ کچھ اس طریقے سے ملکہ extremist لوگ ان چیزوں کے اوپر ابھی بھی اپنی بنیاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ہی بیوکوپ بنا رہے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ایتی چیزیں دیکھیں اور یہ جو خبر ہے دعود ابراہیم کے حوالے سے جو بھی اس کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر بھی آپ کو ان فارم کروں گا ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ دعود ابراہیم اس ٹیم کی اس ہاسپیٹل میں موجود ہے یا پھر کراچی میں کتنے عرصے سے وہاں پہ اس ٹیم کر رہا تھا اور بہت سی ایتی چیزیں ہیں جو کہ ان ڈیٹیل میں آپ کو میرا سیکنڈ چینل ہے سحیب چودری بلوگ کے نام سے جس پہ ہم پراپر اب جون سا وہ اپنا کنٹینٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ضرور جا کے سبسکرائب کریں آپ کو وہاں پہ یہ ویڈیو ان ڈیٹیل ضرور ملے گی ابھی شیخ صاحب لاس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم جو پاکستان کی سیچویشن ہے ایک طرف پاکستان کے جو چیف آپ آرمی سٹاف ہیں یو ایس میں موجود ہیں دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان جو ہے تحریک جہاد یا تحریک جہاد پاکستان کے نام سے بھی ایک آرگنیزیشن لانچ ہو چکی ہے جو کبھی ہمارے تئیس جوانوں کی جانے لے رہی ہے دوسری سائٹ پہ دود ابراہیم کی خبر سامنے آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کیوں میر سر نظر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں پاکستان سے بھارت کی جنگ ہو ڈھو پرچند یڈھو مگر وہ یدھ جیان کا ہو وہ یو ڈھو ڈھو جیسے کے لیے ریسرچ کا ہو وہ یدھ اونر کا ہو ہے اور ساتھ سو نہیں ہزار سو ہزار یود لڑیئے میں ایک ھٹکلا سنا دوں آپ کے میں آپ کے کو کسی نے کہا کہ پدھان منتری کاکر نے کہا کہ ہم تین سو جنگیں لڑیں گے میں نے کہا وہ تو بہت اچھے انسان ہیں چونکہ بنجیر بھٹوں نے کہا تھا ہم ہزار جنگیں لڑیں گے انہوں نے سات سو جنگیں کم کر دی وہ بھی دس سال میں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو آپ پاکستان تیولپمنٹ کر رہا ہے نا جنگ اور ید کی بات وہ کرتے ہیں جو لوگ دماغی روپ سے فالیز ہوتے ہیں پیرلائز ہوتے ہیں یدی آپ اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہو نہ خود کو نہ کسی اور کو اور اس کو سمجھانے کا طریقہ یدی آپ ید لینا چاہتے ہو کہ میری بات صحیح ہے اور اس کے لیے ہم ید لڑیں گے اور ہماری بات کو ہم منوائیں گے ید کے طریقے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات میں دم نہیں ہے آپ ید سے دنیا میں کوئی کسی کو ہرا نہیں پایا کوئی کسی کو ختم نہیں کر پایا انڈیا کو تو کوئی نہیں ختم کر پایا تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آئیے let's war let's war in research in technology in science in history in culture in philosophy in everything which is humanist اور دیکھیں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ید آپ جیتے ہیں